دروس شریف کے فضائل دروس کا پڑھنا وہ پڑھنے تک آدھے اور پڑھایا بھی جنہوں نے یہ آپ اس کی شکل دیکھیں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا پھر دورا دوں اللہ اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں اے جماعت مومنین تم بھی یہ کرو اور جماعت مومنین جیسا میں نے کہا تھا کہہ جارہی ہے اللہم صلی اللہ محمد تو ہی کر تیرے فرشتے کر دے رہا پھر یہ چیز کے ایک بار کہنے سے تو شاید نہ سنا ہو پوری تسبیح سے کہہ جا اے اللہ برید لاکھ لاکھ بانے کی تسبیح عزیز آنے من ورد اس کے ہوتے ہیں وزیف ہے اس کے ہوتے ہیں کیا بات تھی کیا بنشر ہے پھر اس کی برکات مچھلی پکڑی حضرت صاحب نے وہ اس کے آکے آکے پر بھونتے تھے تو یہ تلینی جاتی تھی زندہ کی زندہ ہی تھی سمجھ میں نے آئی بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے نکالہ غور سے دیکھا اس کے پروں میں دیکھایا تھا اللہم صلی اللہم تو سوچوں پھر آگے وائد کہتا ہے کہ مچھلی آگنیں چھون دیجئے گئے تو دریت لکھیا ہوئے برادران عزیز بڑی گہری سوچ کی باتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اتنے عظیم پروگرام یہ تھے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راہ کا دھیر ہے اور اس آگ کو راہ کے دھیر میں تبدیل کرنے کے لئے ساری ساشیہ ہوئی ہیں آپ کے ساتھ موافرہ کیے گا جو دیلے آئے کسی کا تو کہتا تھیرے تھا قرآن میرے سامنے ہے قرآن ہاتھ میں ہے تو پھر نبی لکھی نہیں رکھی جا سکتی سب سے بڑی خدا سلانت اس کے اوپر ہوتی میں اپنی طرف سے ایک نفس نہیں کبھی سہا کرتا قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان کے آپ کے انشمد لغت مجید آپ جا کے خود دیکھئے امام راغب کا ایک لغت لے دیجئے مفردات کا دیکھئے کہ سمع الہ کے ساتھ جب الہ آتا ہے تو دیکھئے اس میں کیا معنی لکھے ہوئے پھر دیکھئے قرآن کی ان آیات کو کہ جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے معنی کیا ہے جو سلم و تسلیمہ سے خود اس کی وضاحت نہیں کر دیتا ہے قرآن لیکن اس سلم و تسلیمہ کے معنی بھی سلام دے جو ہو گیا لیکن کیسے ہو گیا میں نے ابھی سوئے نساء کی آیت فور و اگر ٹکسٹی فائر کہا ہے کہ خدا بھی کہتا وہ سخت نومن نہیں ہوگا کہ اپنے اصطدافی معاملات میں اصطف حیثنے میں حاصل کرے اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ دل میں جرانی محسوس نہ کرے وہ سلم و تسلیمہ یوں سر تسلیم خم کرے یہاں آپ مانے کیجئے کہ سلام بھیجے باطن بنتی یہ تھی چیز عقلیزہ نے مانا جو حقیقت حراسات میں کھو گئی یہ امت غوایات میں کھو گئی یہ جتنی فضیلتیں یہ جتنی برقات یہ جتنی ثوار اس برعوت کے کہہ جاتے ہیں وہ سارے ان غوایات کی روح سے ثابت کیے جاتے ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو بھائیس سال بعد کہیں جا کے وہ وضع ہوئے اجمیوں کے دور میں اور وہ آپ کے ہاں اب این الدین بن گئے و سلم و تسلیموں سے جو آپ نے سریعہ خدازمدی عداد کرنا ہے وہ آپ نے چند الفاظ کے دہرانے سے کر دیا تھا اور پھر آگے بعد چلی میں نے پچھتی طفع بھی یہ عرض کیا تھا اور بار بار دورا دوں میرا تعلق کسی مرض بھی فرقے سے نہیں فرقہ پر اس کی تو قرآن کی روح سے شرک ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس شرک سے میں بچا ہوا ہوں اس لئے جب کبھی اس قسم کی کوئی بات آئے گی تو یہ نہ کہیں کسی فرقے کی بات آتی ہے اللہم سلے علیہ محمد یہ تو چیز آگئی انداللہ ملائکتہ یسلونہ علیہ النبی کے دیئے اور اس کے بعد وَعَلَى آلِ محمد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کی نمازوں کے اندر ضرور جزء ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتا اس ضرور کے اندر اتنی سی چیز جو تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط کی بات یہ تو خدا کی تھی آگے اس کے یہ اضافہ ہوئی انہوں نے یہ اضافہ کیا انہوں نے یہ اضافہ کیا ادھر سے ساتھ اس کا تغیر ہی ہو آلِہی وَأَصْحَابِهِ دیکھا اس کا تغیر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی پر کچھ تاندھ لے کی انہوں نے اس کے آجے وعالی آجے 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 ہی اکتمادینہ نے کامل درود ہی ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اتنا ہی ہے اللہم سلی اللہم سلی اللہم محمد حتمادین ہے نا یہی تک سنیز و برید کی انہوں نے آجے 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 ہی آجے ہی نہیں شامل کیا جاتا ان کے پیر کی وجہ سے سندازہ لگا یہ برادرانہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم نماز کے اندر نماز کے خاتمے سے چولے یہ شرکہ دھنبیاں وہ ہیں ان کو دھراتے چلے جا رہے ہیں آلِ محمد سے مراد نہ ہوتی یہ صرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل جو ہے آپ سوچئے یہ سنی جو ہے تو بہرحال اس میں یہ ساتھ کہتے ہیں آل بھی ساتھ کہتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ ہی اضافہ کرتے ہیں آل کے لئے نہیں ہے سید یہ آمی سید کے خلاف آج کے آرسے دیس کا مقدمہ کیے یہ ہیں عدالت کے اندر زیر کی نماز کا غزب آجا ہے کہ نماز کے اندر اس کے لئے دنیز و سلام میرے ہیں اس کو آپ عدالت میں کہا رہے ہیں یہ ساتھ سے بڑا فریدی ہے نہیں ملمان مدالت کہتے ہیں آج کے بیان کا عسیٰ سے دے وہ کہتا تھا کہ اگر امیرے پہ درید میں جانا یہ سید پہ جاتے ہیں کہ درید میں ازدہ بہر لکھل گئے بھوٹیان عزیز آلال پھر یہ میں بات کروں گا سینے کے زخم چھل جاتے ہیں دین کو ازخوکہ بنا دی جاتے ہیں لیکن عام انسانوں سے مزاگ کرنا تو پھر بھی سیاف ہو جاتا ہے خدا سے مزاگ کرنا جاری کام دے ہے اس کو کبھی بخشا نہیں جا سکتا وَزُّرِ بَطَنَا هَمَا الزِّنَّةَ وَالْمَسْقَنَةَ وَبَائِ بِغَدْمِ مِنَنْدَةَ اَوْنَا نَاسَوْكَ یہاں کہیں یہ کام جائے زندت و مسکمت کی مار خدا کا غضب ان کے اوپر جہاں مسلط رہے جاتا ہے اللَّهَ يَسْتَحْزِيهُمْ بَيَلُدْدْهُمْ فِي تُغْلَانِهِ الْجَامَةَ ہم سے مزاگ کرتی ہو خدا اس قسم کا مزاگ کرے جا کہ ضرین و خار ہوتے رہا جائے گے محکومیت و محتاجیوں کی ظلمات کے اندر اس قدر انجھے ہوئے تم چلتے کرے جائے گے کہ ریشنی کی تیرم تر تنہارستان میں آئے گی خدا سے مزاگ کرتی ہو اس کے دین سے مزاگ کرتی ہو ساجش یہ اس قسم کی چیزوں کو پھر این الدین بنا کر ہمارے سامنے برادران عزیز یہ تھا صلو علیہ اب آئیے لائیے پھر رعایات سامنے دو بٹا ایک سو پشکن پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی محکس سے بھی پہلے یا ایے اللَّذِينَ آمَنِ اشْتَحِينُ بِالشَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَلَا تَقُونُ لِمَنْجُقْ تَلْفِي سُبِيلِ اللَّهِ اَنْبَاد قدم قدم پر ان کے ساتھ تصادمات ہوں گے مشکلات نوائب اور نصائب کا سامنے کرنا پڑے گا جانا دینی پڑیں گی مال خرص کرنا ہوگا زیا ہوگا اس کے اندر سمرات کا محسوس کا یہ ساتھی ہوگی وَبَشِّرِ الصَّابِ رِيْهَ النَّذِينَ اَرَيْا رِسُونَ خوش خبریں دے دے دلکشن بے مستقبل کی ان لوگوں دل یہ کہ جن کے کھڑے ہوگئے ایک راستے کی اوپر جن کی کیفیت یہ ہے کہ اگرہ اصابت کے مصیبت جب کوئی نئے چیز نوانے کے خریف پر ان کے سامنے صدباب ہوتی ہے صدباب ہوتی ہے تو ان کا علام یہ ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم نے اپنے آپ کو بیش دیا گیا اس کے ہاتھوں ہمارا ہر قدم اسی منظم کی طرف اٹھے گا جو ہم نے متیم کر لیا خدا کے رحی کے مطابق ہمارا قدم کسی دوسری طرف نہیں اکتا اور یہ کچھ کہنے والوں اور یہ کچھ کرنے والوں کے متعلق یہ ہے اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ اس سلوات کے اب مانے نہیں کیے جا سکتے عزیزہ نیمان میں جو کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مفعوم سمجھا جا سکتا ہے خدا اور اس کے ملائکہ کی قائناتی قوتوں کی قائد و نسرت ان کے شامل حال ہے ان کے اس مشن کو پرگان چلانے کامیاب بنانے کے لئے ہر قسم کے سامان ان کے لئے محیع کرے گا وَرَحْمَةٌ یہ سامانا مشہور ماں دیکھی رحمت پیسیت سے آگیا کہا کہ تن دعائیں مانتے تھے اَجَرَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمَ وَأُلَاكَ هُمُرْ مُحْتَدُونَ یہ ہیں لوگ دو سرات مستقیم کے سیدھے چل رہے ہیں ان کے اتباع کی دعائیں مانتے تھے یہ کچھ تم کر اور ہم نے اسی مناز کے آخر میں جس میں پہلے یہ دعا مانگی تھی اسی مناز کے آخر میں ہمنا